آپ کی طرف سے جو گواہ ہے وہ مذہر حسین صاحب زنیرہ جعفر ولد جعفر نصیب آپ کا نکاح وقل کے وقالت سے گواہوں کی موجودگی میں اللہ سبحانہ وتعالی کو حاضر ناجر جان کر رجوع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ان نکاح من سنتی کے اوپر عمل کرتے ہوئے شریعت متحرہ کے مطابق حق مہر جو دو پارچیوں کے درمیان تے پایا ہے اس کے اوپر آپ کے نکاح میں محمد ارسلان خان ولد شقیل احمد خان کو دیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے زنیرہ جعفر ولد جعفر نصیب آپ کا نکاح وقل کے وقالت سے جو آپ کے والد آپ کی طرف سے ولی ہیں جعفر نصیب اور گواہوں کی موجودگی میں رجوع صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت اور کتاب اللہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کے نکاح میں محمد ارسلان خان ولد شقیل احمد خان کو دیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے اور اسی طرح کے انشریعہ اسی شریکی ہے اگرہ کہ اسی محر میں اسی محر میں ایک محر میں امنی ہے اگر آپ اسی محرون کیا حساسبت کو ایک بارے تھا اسی محرون ہے محمد رسلان خان سن محرون شاقیل احمد خان بہترین بہترین لہم آمین دعا اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السرزول علیم و تبعا لنا مولانا انکا انتا تواب الرحیم اللہ ربی یا اللہ خصوص اپنا رحم و کرم فریا یہ بابرکت گری ہے ایجاب کی جلہن کی طرف سے جو ایجاب کی رسم کو ادا کی ہے یا اللہ اپنے کلام کی برکتوں سے اور یا اللہ اپنے رحمت کے صدقے میں یا اللہ اس کو قبول یا اللہ انہوں میں آپ اس کو الفتہ و محبت بیتا ہے یا اللہ دنوں کو یا اللہ اس دنوں کا جوڑا سلامت فرمائے شریعت متحرہ کے مطابق اپنی زندگی گزاننی کی توفیق رفیق مصطفیٰ جاندر احمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سیرے طریبات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق رفیق مصطفیٰ جاندر احمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تمام تاریخ اس خدا وحدہ لا شریک کے لیے جا تمام عالمین کا رب ہے درود و سلام ہو آقائی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور خصوصاً درود و سلام ہو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے آج ہم نکاح کی تقریب میں شامل ہے یہ بہت بابرکت گڑی ہے بابرکت لمحات ہے اللہ ربی کریم ہماری دعا کو خصوصاً دلعہ دلہن کے حق میں اللہ قبول فرمائیں اللہ تعالیٰ دونوں کے دونوں کا جوڑا سلامت فرمائیں اور خصوصاً اپنی زندگی کو احکام شریعہ کا پاون بنائیں اپنی زندگی میں اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف کے اوپر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق رفیقتہ فرمائیں انشاءاللہ اس تقریب کا آگاز اللہ کے کلام سے ہو رہا ہے سمات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا اِلَغَ اِلَّا هُوْ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّبَادَتِ هُوَ الرَّحْمَدُ الرَّحِيمُ موسیقی